ڈاکٹر صاحب فرمائیے میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ پوسٹ مارڈن کرتے ہیں یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ کو شک کیا جائے حکومت کی نیت پر ایک جاتی ہوئی حکومت کیا اتنا بڑا قدم اٹھا لینا چاہیے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بتانے چاہتا ہوں کہ یہ جو بدنیتی پر ممنی ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے جنہوں نے قومی دولت لوٹی ہے جنہوں نے سمگلنگ کیا ہے اور جنہوں نے بھتا لیا ہے وہ اپنی ناجائز دولت کو دو سے پانچ فیصد پر جو ہے وہ وائٹ کرا سکتے ہیں قانونی تحفظ حاصل کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جو اساسے ملک کے اندر موجود ہیں جن کی تفصیلات حکومت کے علم میں ہیں جو حکومت کے دسترس میں ہیں ان کو آپ ٹیکس امنسٹر کیوں دے رہے ہیں اگر ایک پلوٹ ہے بنگلہ ہے پراپرٹی ہے اور اس نے دو دو ہزار گس کے بنگلے بنائے ہوئے ہیں وہ اس نے ڈیکلیئر نہیں کیا جس آمدنی سے بنائے تھے اس پر ٹیکس نہیں دیا تو اس کو آپ امنسٹری کیوں دینا چاہتے ہیں اگر ایک آدمی نے دو کرون روپیا قومی بچت اسکیموں میں لگایا ہے اور وہ وہاں سے منافع لے رہا ہے اور اس نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا اس آمدنی کو تو وہاں سے آپ نکال لیں تو پہلے سوال تو یہ ہے کہ جو ملکی احساسیں ہیں ان کو میں کہتا ہوں ملکی پناماز ان پر امنسٹری دینا بدنیتی پر مبنی ہے ملکی پناماز ملکی پناماز ہے اس لیے کہ وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہار پیسہ کیسے گیا ارے بھائی جو پیسہ لوٹ کے اگر پاکستان میں آپ لگاتے ہیں اس پر آپ امنسٹری دیتے ہیں تو ملکی پناماز تو یہ ہو گیا یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غیر آئینی ہے تیسری بات یہ ہے کہ مسلم جو آپ نے کہا مسلم لگ نون کا جو منشور ہے اگر اس پر صفحہ نمبر سترہ آپ نکال لیں اس میں لکھا ہے ہم کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے ارے بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ تو اس منشور کے خلاف ہے اس پر محمدن صاحب کے بھی دسخطیں ہیں اور طبعہ ہم شخصیات کے دسخطیں ہیں دوسری سوال تیسرا یہ ہے مجھے جو میں سمجھ نہیں پایا ملکی بنا ماس پکو تو دینے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے مگر دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ کروڑوں روپے لوٹنے والوں کو دے رہے ہیں آپ ایک غریب آدمی جو موبائل ٹیلی فون رکھتا ہے ان سے تو آپ جو ہے وہ جو اگر دو تین سو روپے کا ڈالتے ہیں اس پر ٹیکس کٹ لیتے ہیں اگر ایک خاتون اپنے ایکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتی ہے جس کی آمدنی ٹیکس سے کم ہے اس پر بھی لے لیتے ہیں اکیس کروڑ آدمیوں پر آپ نے جی ایسٹی بھی لگا لیا اگر ایک آدمی نے بینگ میں پیسہ رکھا اس پر اس کو سود یا منافع ملا جو اس کی ٹوٹل انکم دو لاکھ ہے اس پر بھی آپ نے لے لیا اور اکیس کروڑ آدمی سے جی ایسٹی بھی لے لیا تو یہ کونسا انصاف ہے کونسا قانون ہے ایک اور میں عرض کر دوں بات پوری کرلوں ہندوستان بھی مودی یہ اسکیم لے کر آیا تھا اور اس نے کہا کہ سو روپے اگر آپ ڈیکلیئر کریں گے تو میں فورٹی فائی روپیز پینتالیس روپے ٹیکس لوں گا پچپن آپ کے اور کئی سو عرب روپے کی آمدنی ہوئی ریکارڈڈ ہے یہ تو سوال یہ کہ اگر بھارت پینتالیس پر کرتا ہے تو ہم دو سے پانچ فیصد پر کیوں کرتے ہیں یک اور سوال کہ میں اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو فائننشل ایکشن ٹاس فورس ہے یہ چونکہ آپ کی جو یہ ہے یہ منی لانڈرنگ میں بھی آئے گی اور ٹیرر فائننسنگ میں بھی آئے گی تو فائننشل ایکشن ٹاس فورٹ نے ہمیں خط لکھ دیا ہے فورن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے حالانکہ جون میں ہمیں جانا ہے اس کے اندر جو ہمیں گری لسٹ میں ڈالنا ہے تو آپ تو اپنی گردن دوسروں کے ہاتھ بلاک لسٹ ہونے کی تیاری ہے سر جی مگر غیر آئی نہیں میں نے کہا تھا بلاک لسٹ ہونے کی تیاری ہے ہماری بلاک لسٹ ابھی نہیں کریں گے چونکہ امریکہ کو دہشت گردی میں ہماری ضرورت ہے لیکن آپ نے اپنے گردن ان کے حوالے کر دی ہے ابھی تو ہمیں ایکشن پلان بنا کے دے رہے تھے کہ گری لسٹ میں ہمیں رکھیں ضرور مگر اس سے آگے نہ جائیں اب آپ نے یہ کور کر دیا غیر آئینی میں کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں ریکارڈڈ چیز ہے چیف جسٹس اس نے سپریم کورٹ کے کہا تھا کہ لوگوں نے قرضے ماف کرائے اور پیسہ بہار ٹرانسفر کر دیا عدالت اس پیسے کو واپس لانے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہار سے پیسہ مگا لے تو ماف ہو جائے گا یہ آپ کا پیسہ تھا کب یہ تو ڈیپوزیٹر کا پیسہ تھا آپ نے قرضے ماف کرائے اس پیسے کو آپ نے بہار منتقل کر دیا ہنڈی حوالے کے ذریعے